نمسکار دوستو میں دیپک کمار سواگت کرتا ہوں آپ کا یونیک اسٹڈی سرکل بائی دیپک کمار چینل پہ دوستو اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب جرور کریں ساتھ ہی بیل آئیکن پرس کرنا بالکل نہ بھولیں جس سے کی آنے والی ہر ویڈیو کو نوٹفکیشن دوستو آپ کو ملتا رہے اور دوستو اب تک کی سبھی ویڈیو آپ کو ہمارے چینل کی پلیلیسٹ پر مل جائیں گے اور دوستو دیکھیں جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ یہاں پہ ہم کر رہے ہیں میٹ پریکٹیس ٹھیک ہے دوستو اب تک کی ہم نے کچھ ویڈیو بنائی ہے دوستو میٹ پریکٹیس پہ اور اسی کرم میں دوستو آج کی کلاس ہم آگے بڑھاتے ہیں دیکھیں دوستو آج کی کلاس کا پہلا سوال یہ رہا آپ کے سامنے اور اسے ہی ہم آج کی کلاس اپنے شروع کرتے ہیں دیکھیں دوستو اس میں کیا کہا گیا ہے چلیے دیکھتا ہے کہا ہے اے کسی کام کو چھین دن میں پورا کر سکتا ہے تو تب بھی اسی کام کو اکیلا آٹھ دن میں پورا کر سکتا ہے اے تتھ بھی روپے ایک سو چالیس میں کاریت سماپ کرنا تیہ کرتے ہیں اے کو کتنے روپے ملیں گے دوستو یہ ہمیں بتانا ہے تو دوستو دیکھیں ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ جو روپے ہیں وہ کیا ہوں گے دوستو اے اور بی کی اکسمتہ میں بھی بھاجت ہو جائیں گے اے اور بی کیوں ہمیں کیا چاہیے کہ دوستو اکسمتہ اکسمتہ کا مطلب کیا ہے ایک دن کا ان کا کاری ہے ارثاؤں دوستو کیا ایک دن کا کاری ہمیں ان کا پتہ لگ جائیں چاہیے اور دوستو جو ایک دن کاری ہوتا ہے وہی اکسمتہ ہوتی ہے اور اسی انوپات میں ہم دوستو جن کی مجدوری ہے جو پیسے ہیں وہ ہم کیا کریں گے ڈیوائیڈ کر دیں گے باٹ دیں گے دیکھیں دوستو کیا کہا ہے اے چھین دن میں کرتا ہے تو اس کو آپ ایسے لکھ لیجئے اے کتنے دن میں کرتا ہے چھین دن میں کرتا ہے ٹھیک ہے نا تو تب بی اوسی کام کو کتنے دن میں کرتا ہے آٹھ دن میں کرتا ہے تو ہم نے یہاں پہ آٹھ لکھا اب ہم کیا کریں گے ان کا لسیم لے لیا دوستو ان کا دونوں کا لسیم کیا جائے گا تو چوبیس آ جائے گا ہے نا کیونکہ آٹھ تیہ چوبیس چھین چک چوبیس تو چھین سے جرہ اس کو بھی بھاجیت کر دیجئے چھین چک چوبیس تیہ چار آیا اور آٹھ تیہ چوبیس تو دوستو یہ کتنا ہے تین اور دوستو یہی کیا ہے ان کی اقسمتہ ہے ارثات ان کا ایک دن کا کاری ہے اور جیسے کہ ہم بات کر رہی رہے تھے ابھی کہ ہمیں اسی انپات میں اے بی کے انہیں کیا کرنا ہے باٹنا ہے ہم دیکھ پا رہے ہیں دوستو کہ اے کی جو اقسمتہ ہی ہے ارثات ایک دن کا کاری آیا ہے وہ چار آیا ہے وہیں بی کا جو ایک دن کا کاری آیا تھا ہے جو اقسمت آئی ہے وہے کتنی آئی ہے تین تو اے اور بی کے اقسمت آئی یہاں پر چار انپات تین آ چکی ہے اور اے اور بی کے جو روپے بتائے ہیں وہ اکسو چالیس ہے ہمیں اے کو کتنے روپے ملے بتانا ہے تو ہم کیا کریں گے دوستوں اے کا جو انپات ہے چار وہ اوپر لکھ لیں گے اور چار اور تین جو اڑ کے ساتھ یہاں لکھ دیا اور گناہ میں دوستوں کتنا اکسو چالیس ہم نے یہاں پر لکھ دیا ہے اب بتائیے ساتھ سے اس کو کٹ دیجی ساتھ دنی چودہ اور دیکھیں چار دنی آٹھ یعنی یہ کتنا ہے اسی روپے دوستوں کتنا آگیا ہے تو ایک اور ایک سو چالیس میں سے اس حساب سے دوستوں کتنے روپے ملے اسی اور ہم دھیان سے دیکھیں تو ہمارا اپسن کامل جا رہا ہے دی میں تو امید سے دوست یہ کوششن کلیر ہوا اب اگلے کوششن پر چلتے ہیں تو آئیے دوستوں اب اپنی کوششن نمبر دو پر چلتے ہیں دیکھیں اس میں کیا کہا گیا ہے کہا ہے دوستو کسی پرقسامی 38% پرقسار تھی سمانے گیان میں پھیل ہوتے ہیں 39% پرقسار تھی گھنٹ میں تتہا 10% ودیار تھی جو ہیں دوستو یعنی پرقسار تھی دونوں میں پھیل ہوتے ہیں تو دونوں ویسوں میں کتنے پرقسار پاس ہوتے ہیں دوستو یہ ہمیں بتانا ہے تو دیکھیں دوستو جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ اس پرقار کے کوششن کو ہم ایک پرقار سے ایک ڈائیگرام بنا کے سول کرنے کا پریاث کرتا ہے تاکہ کافی چیزیں اس سے آسان لگے ہمیں یہاں پہ کہہ رہا ہے کسی پرکس میں 38% پرکسار تھی کس میں بتائیں دوستو سمان نگیان جو ایک سرکل بنایا ہے یہ سرکل آپ سمجھئے اس میں سمان نگیان کا ایک سبجیکٹ کا ٹھیک ہے دوستو یہ سرکل ہوا سمان نگیان کا اور پھر کیا کہہ رہا ہے 39% پرکسار تھی دوستو گنیت میں پہ ہے نا تو یہ دوسرا جو سرکل ہے کس کو ماننا ہے آپ کو گنیت کا ٹھیک ہے اس طریقے سے آپ نے مان لیا اور دیکھیں دوستو آپ نے کہا کہ اوور لیپ کی ہوئے ہیں ایک دوسرے کے اوپر لیا ہوئے تھوڑا سا ہے نا اس طریقے سے دیکھیں اور کیا کہا ہے دس پرتیسٹ پرکسار تھی دونوں میں پھیل ہوتے ہیں تو دونوں ویسوں میں کتنے پرتیسٹ پاس ہوتے ہیں یہ سوال ہے تو دیکھیں ہمیں کیا کرنا ہے ہم سب سے پہلے بات کریں کہ دس پرسنٹ یعنی کہ دونوں میں فیل ہونے کی تو دونوں میں جو سماننے vigilant میں بھی فیل ہے اور گنیت میں بھی اس لئے ہم نے اوور لیپ کیا ہوئے ایک دوسری پر چڑھایا ہوئا ہے تاکہ ہم یہ دس پرسنٹ یہاں لکھ سکیں کیونکہ دس اس میں بھی آنا چاہیے گنیت میں بھی فیل ہے دوس پرسنٹ جو ہیں دوستو دونوں میں کیا ہے اب جیسے کیسے نے ہمیں کیا کہا تھا کی بھئی کسی پرسا میں سمانی گیان میں کتنے پھیل ہیں 38% اب گور کریے سمانی گیان میں اب تک آپ کتنا آ چکا ہے یہ گنیت میں بھی ہے سمانی گیان میں بھی ہے اس میں 38 بیٹھنا ہے تو دیکھیں دس تو اولیڈ ہو چکا ہے تو کرنا 38 ہے یہ جو ادھر والا بوکس رہ گیا یہ کیا ہے 28% رہ گا کیونکہ 28 اور 10 ٹوٹل سمانی گیان کے کتنے بیٹھ جائیں گے 38% ہو جائیں گے ٹوٹل 38% آپ کو ہو جائے گا یہ اتنی بات کلیر ہے دوستو آپ کو کہ ہم نے یہاں پہ دونوں میں جو 10% لکھا ہے وہ مائنس کرنا پڑا 38 میں سے کیونکہ ہم 10% یہاں پہ لکھ چکے ہیں جو سمانی گیان میں بھی آ رہا ہے اور وہ گنیت میں بھی آ رہا ہے تو 10 اگر یہاں لکھے 28% اور 10% کتنے بیٹھ جائیں 38 بیٹھ جائیں کلیر ہے دوستو اگر آپ یہاں پہ 38% لکھ دیں گے اور 10% تو ٹوٹل سمانی گیان کا 48 ہو جائے گلت ہو جائے گا تو 38% اس پرکار سے آپ نے کیا پورا اب آگے بڑھئے دیکھ 39% پرکارتی گنیت میں ہوئے تو 39 کا مطلب سمجھ رہے ہیں یہاں پہ already گنیت میں کتنے ہو چکے ہیں 10 تو 39 اگر پورے کرنے ہیں تو یہاں پہ کتنا ہے آئے گا 19% آئے گا کیونکہ یہاں پہ کتنا کرنے ہیں آپ نے 29 سمجھ رہے ہیں دوستو تو دونوں کتنے تھے 10 تھے 10 ہم نے یہاں لکھا 38 میں 10 گھٹا آگے یہاں Kول میں کتنا ہے اٹھا ہی سایا 39 میں 10 گھٹا آگے یہاں کتنا ہے 19 تو اس طریقے سے دیکھیں یہ ایک ویسے میں فیل ہے کس میں سمانیہ گیان میں یہ دو ویسے میں فیل ہے سمانیہ گیان ت Learnkillہ گنیت دون میں اور یہ گنیت میں فیل ہے تو اس طریقے سے یہ دو میں اور یہ ایک ایک ویسے میں فیل ہیں اگر ہم نے جوڑ لے تو دیکھیں 38 اور 19 ہمasmaیتے ہیں یہاں پہ آ رہا ہے ستاون پرسینٹ کس کس کو جوڑ کے اٹھائیس اور دہ سارتیس اور انہیس کو جوڑ کے دوستو ہے نا ستاون پرسینٹ تو یہ جو ستاون پرسینٹ ہی کسی نے کسی سبجیکٹ میں چاہے ایک سبجیکٹ میں سوانیہ گیان میں ہوں چاہے ایک سبجیکٹ میں ہوں یا پھر دونوں ہی سبجیکٹ میں فیل ہو تو کل ملا کے ستاون پرسینٹ کسی نے کسی سبجیکٹ میں کیا ہے فیل ہے دوستو اور ہمیں بتا رہا ہے کہ دونوں میں کتنی پرتیسہ پاس ہے تو ب بچیں گے بھی دونوں میں پاس ہوں گے کیونکہ ہم نے فیل والے ایک سبجیکٹ والے فیل بھی گھٹا دیئے ایک سبجیکٹ والے گھٹا دیئے اور دونوں سبجیکٹ والے بھی گھٹا دیئے کل ملا کے ہم نے فیل والے ہر طریقے سے گھٹا چکے ہیں جو پاس بچیں گے وہ بچیں گے جو دونوں میں ہی پاس ہیں تو اب انہیں گھٹائیں گے تو کتنا آئے گا تین تالیس پرسنٹ تو اس طریقے سے کافی آسانی سے آپ اس سوال کا جواب دے سکتے ہیں دوستو اور آنسر کیا ہوا ڈ اور امیدہ کوششن کلیر ہے پڑھیں گے اگلے کوششن پر دوستو تو آئیے اب اپنے اس کوششن کو دیکھتا ہے اس میں کہا ہے کمرے کی لمبائی چوڑائی اونچائی کرم سے پانچ میٹر چار میٹر اور تین میٹر ہے کمرے میں پوری طرح رکھی جا سکنے والی چھڑے کی لمبائی کیا ہوگی ہمیں بتانے ہیں دوستو تو دیکھیں لمبائی آپ کو کیا دی ہے پانچ میٹر بتائی ہے ایسے لکھ لیتے ہیں اس کو پانچ میٹر چوڑائی ہے نا جو کہ کیا دی ہے چار میٹر اور اونچائی کتنی دوستو تین میٹر میں بتائی ہے اور پھر کیا کہا ہے کہ کمرے میں پوری طرح رکھی جا سکنے والی چھڑی کی لمبائی کیا ہوگی تو دوستو ادھکتم لمبائی یہاں پر پوچھا گیا ہے ٹھیک ہے اور ہم اچھے سے جانتے ہیں کہ کمرے میں جو اس کا وگرن ہے وہ سب سے ادھکتم لمبائی ہوتی ہے اس لئے کیونکہ ہم یہ بھی پتا ہے کہ جو کمرہ ہوتا ہے وہ کسیپ میں ہوتا ہے گھناب تو اس پرکار سے جب بھی چھڑی کی لمبائی پوچھتے ہیں تو ہم گھناب کی وکرن کا فورملہ یہاں پر لگا دیتے ہیں کہ ادھکتم جو چھڑی کی لمبائی ہے وہ کیا ہے اور اس کا جو فورملہ ہے دوستو جیسے کہ ہم جانتے ہی ہیں انڈروٹ میلی سکوئر پلس بی سکوئر پلس ایچ سکوئر ہوتا ہے تو جو انہوں نے کہا ہے نا پوری طرح سے رکھی جا سکنے والی چھڑی کی لمبائی تو دوستو وہ اس فورملہ سے آسانی سے ہم نکال سکتے ہیں تو چلیے دوستو کیلکولیسن کر دیتے ہیں ل کتنا ہے پانچ ہے تو پانچ کورگ ہو جائے گا بی جو ہے چار ہے چار کورگ ہو جائے گا اور ایچ تین ہے یہاں پہ ہے تو دیکھیں پانچ کورگ ہم اچھے سے جانتے ہیں پانچ کورگ کتنا ہوا پچیس ہوا چار کا ہوا سولہ اور تین کا کتنا دوستو نو دیکھیں سولہ اور نو پچیس ہوں گے یہ بھی پچیس ہے تو کتنا ہو گیا دوستو پچاس ہو گیا اب اس کا روٹ ہے نا یہ پرفیکٹ سکوائر نمبر نہیں ہے اور جب ایسا ہوتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں دوستو ہم اس طریقے سے بریک کر لیتے ہیں توڑ لیتے ہیں جس میں ایک نمبر جو ہو پرفیکٹ سکوائر ہو جیسے کہ ہم نے پچاس کو کیا لیا کہا پچیس دنی پچاس اور ایسا کیوں کیا دس پنجی پچاس بھی تو ہوتے ہیں کیونکہ دوستو پچیس کا ایک پرفیکٹ سکوائر نمبر ہے پچیس کا روٹ کیا ہوتا ہے پانچ ہوتا ہے پانچ کا ورگ ہے پچیس اب پچیس کا تو روٹ سے بھار آکے پانچ ہو جائے گا اور روٹ دو لگا رہے گا تو اس طریقے سے دوستو ہیں اگر آپ کا پرفیکٹ سکوائر نمبر نہیں ہے تو اس طریقے سے ہم اسے بریک کر سکتے ہیں جن میں سے ایک جو پرفیکٹ سکوائر نمبر ہو پونڈ ورگ سنگ کیا ہو تو اس طریقے سے ہمارا آنسر کیا ہے دوستو پانچ روٹ دو میٹر یہ ہمارا آنسر ہے اب بڑھیں گے دوستو اپنے اگلے پوششن کی طرف ٹھیک تو آئیے دوستو اپنے اس کوششن پر بات کرتے ہیں اس میں کہا ایک کمرے کی ہوں چاہیے دو میٹر ہے اس کی دھاری تار تھا تو اس کا کیا دوستو آئیتن ہے نا دھاری تار ہم کیا کہتے ہیں آئیتن یعنی کے وولیوم میں ہم کہتے ہیں چار سو پچاس گھن میٹر ہے یعنی کمرہ ورگاکار ہو تو دیواروں کو ڈھکنے ہی تو دو میٹر چوڑائی والے پردے کی لمبائی کیا ہوگی دوستو میں بتانا ہے دیکھیں دوستو یہاں پر سب سے پہلے کمرے کی ہوں چاہیے اور اس کا آئیتن دیا ہے اور ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ایک تو یہ بتایا ہے کہ کمرہ کیسا ہے ورگاکار ہے یعنی کے اس کا جو آدھار ہے دوستو وہ ہے کیا ہے ورگاکار ہے آدھار ورگاکار ہے سمجھ پا رہے ہیں یہاں بات کو یعنی کہ اس کی دوستو چاروں ہی بجھیں کہ یہ سمان ہے آدھار کی یعنی آدھار جو ہے اس کا ورگاکار ہے ٹھیک ہے دوستو تو یہ بات ہمیں یہاں پر سمجھنا آئی ہے دیکھیں ایک بیسک فورمولا جو ہم جانتے ہیں آئیتن کا دھاریتہ کا وہ کیا ہوتا ہے آدھار کا شیطرفل گناہ اس کی اونچائی آدھار کا شیطرفل گناہ اونچائی دوستو یہ کیا ہوتا ہے آپ کا آئیتن کا فورمولا ہوتا ہے بیسک فورمولا جو ہر جنہ آپ لگا سکتے ہیں یوج کر سکتے ہیں اب دیکھیں آدھار کا شیطرفل اگر آدھار کیا ہے ورگاکار ہے اور دوستو یہ بجا اے لے لیجے یہ بھی اے لے لیجے تو دیکھیں اے گناہی نے اس کا شیطرفل کیا ہو جائے گا اے سکوائر تو آدھار کا شیطرفل کیا ہوا دوستو اے سکوائر ہو جائے گا اور اونچائی بتائی ہے کمرے کے کتنی دو میٹر اور آئیتن بتائی ہے کتنا چار سو پچاس میٹر ٹھیک ہے دوستو تب دیکھیں کیا آپ کو یہاں تک بات سنجھنا رہی ہے کہ جو آدھار بتائی ہے کمرے کا وہ ورگاکار بتا دیا ہے تو ہم نے اس کا ورکے سب سے اس کی بجا اے لیجے اور اس کا شیطرفل اے سکوائر کر دیا اونچائی یہاں پر بتائی گئی ہے دو میٹر اور آئیتن کتنا ہے چار سو پچاس اب دیکھیں دو سے آپ اسے بھاگ دیں گے تو دو دونی چار دو دونی چار دو پنج دس ہو جائے گا دوستو اور ثات اے سکوائر جو ہے آپ کا دو سو پچاس آیا اس سے دوستو بڑی آسانی سے آپ اے کا مان نکال سکتے ہیں جو کی پندرہ کا ورگ ہے نا دو سو پچاس تو یہ برابر کتنا ہو گیا پندرہ تو پندرہ میٹر جو ہے دوستو کیا آیا ہے اس جو یہ آدھار تھا میں اس کو یہاں پہ الگ سے دوبارہ سے بنا دیتا ہوں دوستو جو ورگ تھا اس کی بھجا آگئی ہے یہ بھی پندرہ میٹر ہوگی ایک آمان کتنا آگئے پندرہ میٹر یہ بھی کتنے ہوگی دوستو پندرہ میٹر ہے دوستو اب بتانا کیا ہے کہ دواروں کو ڈھکنے ہیں تو دو میٹر چوڑائی والے پردے کی لمبائی کیا ہے تو دوستو یہاں پہ جو دیوارے ہیں ہمیں ان کا سیترفل چاہیے کیونکہ پردے لگیں کہاں دیواروں پہ اور دوستو ہم جانتے ہیں کہ کمرے میں چاروں دیواروں کا سیترفل کا فورمولا کیا ہوتا ہے کمرے کی چاروں دیواروں کا سیترفل ایک فورمولا ہوتا ہے نا چاروں دیواروں کا سیترفل تو جیسے کہ ہم جانتے ہی ہیں کہ فورمولا کیا ہے پریماپ گناہ ہو چاہیے اور پریماپ کیا ہوتا ہے 2L گناہ B L پلس B گناہ H دوستو یہ پریماپ ہوتا ہے اب دیکھیں دو L کیا ہے اس کا یہی پندرہ ہی ہے پندرہ لکھ لیجئے بی کہہ چھوڑا ہے وہ بھی پندرہ ہی ہے دوستو اور اوچائی کتنی ہے دیکھیں یہاں پہ پتہ ہے آپ کو پہلے سے کتنی ہے دو ہی تو اب یہاں سے اس کو سول کر دیتے ہیں دو پندرہ پندرہ کتنی دوستو جوڑ کے تیسی بولا دو دیکھیں دو ہوتی ہے چھت دونی بارہ تو دوستو دیوار کا جو سیترفل آیا ہے وہے کتنا ہے ایک سو بیس میٹر ہے دیواروں کا جو سیترفل آیا ہے وہے کتنا ہے ایک سو بیس اور کیونکہ ہم نے پردے سے ڈھکنا چاہتے ہیں کیونکہ دیواروں کو اس لئے پردے کا سیترفل بھی دوستو ہے نا پردے کا سیترفل بھی کیا ہوگا جو دیواروں کا سیترفل ہے تو پردے کا سیترفل یہی ہو گیا ہے نا ایک سو بیس میٹر ہے اب دیکھیں پردے کی آپ کو کیا بتائی چوڑائی بتائی پوچھے کیا ہے لمبائی تو دیکھیں دوستو ہم جانتے ہیں کہ لمبائی گنا چوڑائی برابر سیترفل ہوتا ہے لمبائی گنا چوڑائی برابر کیا ہوتا ہے سیترفل اب دیکھیں جیسے ہمیں چوڑائی پت لگی اور لمبائی بتانی ہے تو لمبائی برابر کیا ہو جائے گا سیترفل بھٹے چوڑائی ہے نا کیا ہو جائے گا سیترفل بھٹے چوڑائی دیکھیں کیونکہ یہ چاروں دیواروں کا سیترفل ہے اور دیواروں پہ ہی آپ کو پردے لگانے ہے اس لیے پردے کا سیترفل ہوا تو پردے کا سیترفل کتنا آ چکا ایک سو بیس اور چوڑائی کتنی ہے دو میٹر اب اسے آپ دو سے بھاگ دو چھک بارہ تو آپ کا آنسر کتنا ہے ساٹھ میٹر دیکھیں دوستو کتنی آسانی سے آپ نے اس کو کیا سب سے پہلے آپ نے کیا کیا آدھار کا سیترفل گناہ اہتن ہوتا ہے آدھار کا سیترفل اے سکوائر ہوا آپ نے اسے ورگ دیکھا ہی ہے سوال میں کہا گیا تھا اہتن چاہی دو میٹر بتائی اور آہتن چار سو پچاس یہاں سے آپ نے بھجا نکال لی اس کے بعد دوستو جو پردے ہیں آپ کو سمجھ مایا کہاں لگانے دیواروں پہ تو اس لئے آپ نے کمرے کی چاروں دیواروں کا سیترفل دو ایل گناہ بی ہے نا دوستو دو ایل پلس بی گناہ ایس سے آپ نے نکال لیا جو کہ کتنا ہے ایک سو بیس اور کیونکہ چاروں دیواروں پہ آپ کو کیا لگانے ہیں پردے لگانے ہیں اس لئے یہ جہاں پردے کا بھی سیترفل ہو اور ہم جانتے ہیں کہ لمبائی برابر ہوگا سیترفل بٹے چوڑائی تو سیترفل آئی چکا ہے پردوں کو ایک سو بیس اور چوڑائی دی ہے کتنی دوستو دو میٹر دو سے بھاگ کیا تو لمبائی کتنی آئیں ساٹھ میٹر تو مید ہے دوستو کوششن جلور سمجھنایا ہوں آپ کان سرواسی اور بڑھیں گے اب اگلے کوششن پہ تو آئیے دوستو اب اس کوششن کو دیکھتے ہیں دیکھیں اس میں کیا کہا کہا ہے رامپور گاؤں کہ اس سمیں جن سنکھ ہے جو ہے وہ ہے کتنی ہے چھہ سو پچیس ہیں کرتی ورث چار ڈیسzent کی اپیکسٹ ہے دوسرے ورث انت میں اپیکسٹ جندسنگ کیا ہوگا تو دو ورث کے انت میں یعنی دوستو دو ورث بات جن سنکھے کیا ہویا میں بتانایا تو اسے بہت سامانや طریقہ سے ورکتے ہیں ورث انٹ کیا جن سنکھے چھہ سو پچیس دی ہے اور دوستو ہر سال کتنی چار پرسین جندزنگ کی اپیکسٹ ہے گیا تو دوستو پہلے سال کتنا ہو جائے گا 104 پرسینٹ ہو جائے سو پرسنٹ ہے تو چار کے وردی ہو جائے گی تو ایک سو چار اور پرسنٹیج کے لیے آپ بٹے میں کیا لگا لیجئے پہلے سال بھی ایک سو چار پرسنٹ اگلے سال دوستو پھر سے کیا ہوگا دوسرا ورد دو ورد ہو رہے نا پھر سے آپ ایک سو چار بٹے سو لکھ دیجئے دو ورد لکھ دیجئے اگر آپ کو یہ تین بار کہہ رہا ہوتا تو تیسری بار بھی آپ ایسے ہی لکھ دیتے ہیں اب اس کو بس سول کر لیجئے دیکھے دو سے سول کر دیتے ہیں تو دو اگ اس کو بھاگ کریں تو چار دنی آٹھ اور اور چار چک چو بئس چک چڑ بیس ہو جائے گی تو ڈوستو اس کو بھی چھ سے بھاگ کر دے چار دنی آٹھ چھ�� چک چو بئس چار سے کار دیا تو دوستو کتنا پچیس اب دیکھے پچیس سے 625 بار گٹا اور پچیس سے اپنے پچیس کو کٹ کیا 26 کتنے ہوتے ہیں 600 چھنٹر ہوتے ہیں دوستو کتنا 600 چھنٹر اس کا مطلب کیا ہوا دوستو جو جن سنکھیا اس سمیں 635 ہے دو سال بعد 4% وردی کے حساب سے وہ کتنے ہو جائے گی 600 چھنٹر ہو جائے گی دوستو اور یہ کہاں ہے آپ کے اپسن سی میں ہے تو امید ہے کافی آسان سوال تھا دوستو جرور سمجھنا ہے بڑھیں گے اگلی کوششن پر آپ کو تو آئیے دوستو اپنے اس کوششن کو دیکھتا ہے ایک ناؤ سانت جل میں گھنٹے میں 6 کلومیٹر جاتی ہے پرنتو اے دھارہ کے پرتکول یہی دوری چلنے میں دھارہ کے انکول جانے میں لیے گئے سمجھ کا تین مونہ سمجھ لیتی ہے دھارہ کی چال کیا ہے تو دوستو دیکھیں جیسے کہ ہم اچھے جانتے ہیں یہاں پر چار پرکار یہ چالے ہوتی ہیں ایک تو دوستو کیا سانت جل میں ہے ناؤ کی چال سانت جل میں ناؤ کی چال ایک دوستو کیا دھارہ کی چال کی بات ہو رہی ہے اور ایک کیا ہے نا پرتکول چال اور ایک کیا دوستو انوکول چال یہ ساری چالی یہاں پہ ہوتی ہے ایک ایک چیزیں اگر ہم کلیر سے پتہ ہیں تو دوستو اس میں بلکل بھی ایک انفیجن آتا ہے کافی آسانی سے سوال کر سکتے ہیں سب سے پہلے یہاں پہ کیا گا سا ناؤ سانت جل میں ایک گھنٹے میں چھے کلومیٹر جاتی ہے ایک گھنٹے میں کیا چھے کلومیٹر یعنی کہ دوستو چھے کلومیٹر پرتی گھنٹے کا مطلب ہوتا ہے ایک گھنٹے میں ہے ناGenہ دوستو سافı ساف اس بات کا مطلب نکل رہا ہے کہ سانت جل میں جو ناؤ毛 کی چال ناؤں کی Ёھے کتنی آئیں کوئی دوستو چھے کلومیٹر پرتی گھنٹے میں کتنا جارہاں چھے کلومیٹر تو دیکھیں دوستو چھے مٹے سے، یہ ہوگی— ایک بات کیا ہے پرتکول تو انکول اور یہاں پہ لکھ لیتے ہیں پرتکول ٹھیک ہے دوستو اور بات ہو رہی ہے پہلے کس کی سمیں کی اور سمیں کے سامنے ہم جیسے انہوں نے کہا ہے ویسے لکھ لیں گے انہوں نے کہا ہے پرتکول یہی دوری چلنے میں انکول جانے میں لیے گئے سمیں کا تیگنا انکول اگر ایک گھنٹہ لگتا ہے تو پرتکول دوستو پرتکول یہی دوری چلنے میں انکول جانے میں لیے گئے سمیں کا تیگنا پرتکول والا سمیں کیا ہے دوستو تیگنا ہے تو اگر یہاں پہ ایک گھنٹہ لگتا ہے انکول جانے میں تو پرتکول جانے میں تین گھنٹے لگتے ہیں دوستو اور یہ کیا ہوا سمیں کا ہوا اگر اسے ایک گھنٹے تو اسے کتنے تین تو دوستو ہم جانتے ہیں اچھے سے کہ چال کا نپات سمیں کا اُلٹا ہو جائے گا تو دیکھیں دوستو یہ کتنا ہو جائے گا تین اور یہ کتنا ہو جائے گا ایک یعنی کہ اگر انکول جانے میں چال کتنی ہے تین ہے تو پرتکول جانے میں چال کتنی ہے ایک ہوئی اب دیکھیں دوستو ہمیں یہاں سے ہم کیا کریں گے ناؤ کی اور دھارہ دونوں کی چال ہم نکا انپاعت ہم نکال لیں گے ہم جانتے ہیں کہ ناؤ کا چال انپاعت کیا ہوتا ہے انکول چال پلس پرتکول چال بٹے دو تین پلس ایک بٹے دو اور دوستو دھارہ کا کیا ہوتا ہے انکول مائنس پرتکول بٹے دو اب بتاؤ تین اور ایک چار بٹے دو دوستو کتنا آیا یہ دو آ گیا ہے ٹھیک ہے یہ کتنا ہو جائے گا چار بٹے دو تو دوستو کتنا آ جائے گا یہ دو آ جائے گا اور یہ تین میں سے ایک گیا دو بٹے کتنا دو دو سے دو گیا تو کتنا آیا ایک تو کل کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں ناؤ کی چال کا نپات دو آیا دھارہ کا کتنا آیا ایک تو اگر ناؤ کی چال کا نپات آپ کے لیے دو آیا ہے ارتحاب تھی آپ یہ کہہ لیجئے کی9 کے چال کے لیے نا جو انوپاتے ہوئے کتنا دو یونٹ کہہ لیتے ہیں اس کو تو ناو کے لیے دو آیا ہے جبکہ ناو کے چال پہلے ہم پتہ ہے کہ ایک گھنٹے میں چھانتا چھہ کلومیٹر پرتی گھنٹا دو یونٹ کس کے برابر ہوئے چھے کلومیٹر پرتی گھنٹا کو بتا رہے ہیں تو اس کا مطلب دھارہ کا جو ایک انوپات ہے دھارہ کے لیے انوپات کا معن کتنا ہے ایک ہے تو ایک یونٹ کا معن ہمیں پتا کرنا ہے تو بتاؤ دو ایک ہم دو دو ہوتی ہے چھے تو ایک یونٹ کا جو چال کا مان ہے وہ کتنا آگے دوستو چھے کلومیٹر پڑتی گھنٹا اور یہی ہماری دھارہ کا چال کا انصر ہوا اور ہمارا انصر ہو گیسی تو امید ہے دوستو آپ کوششن جنور سمجھ بڑھتے ہیں اگلی کوششن پر تو آئیے دوستو اپنے اس کوششن کو دیکھتے ہیں کہ ایک ویپاری کو تین سو ساٹھ روپے میں گھڑی بیچنے سے دس پرسنٹ ہانی ہوتی ہے یدی وہے پانچ پرسنٹ لاب چاہتا ہے تو گھڑی کا مگلیا کیا ہے تو دوستو جیسے کہ آپ دیکھ پا رہے ہیں کہ یہ لاب ہانی کا کوششن ہے اور دوستو لاب ہانی کے لیے اپنے کیسپیسل ٹریک بنائی ہوئی ہے جیسے کہ آپ جانتے ہیں ہماری ٹریک کا نامی کیا ہے دوستو پہاڑی ٹریک ہم اس سوال کو کافی آسانی سے کسے کر دیں گے دوستو پہاڑی ٹریک سے تو امید ہے دوستو آپ پہاڑی ٹریک سے بھلی بھاتی پریچت ہیں اپنے جو ہمارا آرس اگروال کا بینچ ہے دوستو وہ ہے آپ نے پورا جرور دیکھا ہوگا اور دوستو اگر آپ نے یہ بینچ نہیں دیکھا ہے تو آرس اگروال کے نام سے جو پلی لیسٹ میں دوستو جو بنی ہوئی ہے پلی لیسٹ وہاں پہ جائیے اور سب سے ہی پہلا بینچ دوستو آپ کو ملے گا آرس اگروال کا اور وہاں پہ لاب ہانی کہ پرتی ایک کوششن کو آرس اگروال کا جو میں تھے دوستو اس کے پرتی ایک ہے نا کوششن کو ہم نے یہاں پہ ڈیٹیل میں کرایا ہے کس سے دوستو پارڈی ٹکس ہے تو امید ہے دوستو آپ نے یہ جرور دیکھ رکھا ہے اور نہیں دیکھا ہے تو آپ جرور دیکھ لیں گے تاکہ آپ کو ایسی چیزیں کافی آسانی سے سنجھائیں تو چلیے دوستو کر دیتے ہیں کوششن کو یا پہ کیا کہا تین سو ساٹھ میں بیچنے سے دس پرسینٹ کیا ہوتی ہے ہانی تو چلیے دوستو بس ہماری پارڈی میں بتا دیکھتی ہے کہ وہ تین سو ساٹھ میں بیچا جا رہا ہے اور تھا تیہ کیا ہے وکرے مولے اور وکرے مولے کہا لکھا جاتا ہے پارڈی پر یہاں پہ اور اس وکرے مولے پہ کیا ہے دوستو دس کی ہانی ہے ہانی کہا لکھی جاتی ہے یہاں پہ اور دوستو اگر آپ یہاں جائے تو آ جائے گا کرے مولے لیکن کہا ہے کہ یہ دیو ہے پانچ پرسینٹ لاب چاہتا ہے جاتے کرے آجاتا لیکن آپ واپس اوپر جائیے اور پانچ کے لاب کے ساتھ دوستو کیا کرنا ہوگا یہ کیسے کام کرتا ہے تین سو ساٹھ اور پھر بٹے کی لائن اب اگر آپ نیچے آ رہے ہو تو یہ دس جو آپ کو نیچے بٹے سے سو میں سے گھٹانا ہے نپے کر دینا ہے اور آپ اوپے جا رہے تو یہ پانچ آپ کو سو میں جوڑ دینا ہے ایک سو پانچ کر دیں گے آپ اب دیکھیں یہ جیرو کاٹ دی نو چوک چھتیس کر دیا اور ان کی ہونا کر دیجئے چار پنجھے بیس چار ایکم چار اور کتنی ہسانی سا آپ بتا سکتے ہیں کس کا انسر ہوا چار سو بیس آپ کا اوپسہ نہیں تو میز ہے دوستو یہ پاڑیٹرک آپ کو جرور سنجھ میں آئی ہوں بڑھتے ہیں اگلے کوسچن پر دوستو تو آئیے دوستو اپنے اس کوسچنو پڑھتے ہیں دیکھیں اس میں کیا ہے روٹ دو روٹ دو روٹ دو اور یہ یہاں پہ دوستو ایک دو تین چار پانچ روٹ ہے اس پرکار سے اور ایک نمبر ہے کیا دو دوستو اس کا طریقہ مچھے سے جانتے ہیں کہ اگر اس طریقے سے ہے نا دوستو روٹے روٹے کئی بار ہو دوستو ماللو پانچ بار تین بار میں لکھ دیتا ہوں n بار تو کیا کرنا ہے جو بھی نمبر ہے دوستو اس کو لکھ لیجئے اور یہ جتنی بار ہے دو بار تین بار یہ دو کی پاور کا مان نکالی کس کا دو کی پاور اور یہ دو کی پاور n یہاں پہ آنے والا ہے ٹھیک اور اوپر جو ہے دوستو اس سے کیا آنے والا ہے ایک کم مانا آنے والا ہے اس سے کتنا ایک کم مانا Hughes ہے جیسے کیا آپ دیکھ پا رہے ہیں دو دو ہے اور بتاؤ ہمیں کیا کرنے دو کی پاور Härachen Alert 2 کی پاور 5 کا مان نکالیں țiکے کے دوستو کیوں گے روٹ کا مطلب اچھے جانتے ہیں ڈوٹ کا مطلب کیا آتا ہے ایک بٹے دو پاور میں دوستو ہے نا اس کا مطلب کیا آتا ہے ایک بٹے دو اس لئے ہم دو کی پاور نکال لیں تو دو کی پاور پانچ کتنا ہوتا ہے بتیس ہوتا ہے دوستو اے اے کیا ہوا اس سوال میں اے کے جاند دو ہی تھا پھر اس کے بعد دو کی پاور اے ارسا دو کی پاور پانچ کتنا ہوا دوستو بتیس ہو گیا اور اوپر کیا آنا ہے اس سے بس ایک کم آنا ہے تو دوستو کتنا آگئے 31 آگیا کلر ہے دوستو اب اگر یہاں پہ کیا ہوتا سات 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 ہوتا تو دوستو ہم کیا کرتے سات کرتے اور یہ کتنے ہیں پانچ ہے تو دو کی پانچ کتنا 32 آتا اور اوپر کتنا 31 تو دوستو یہ میں نے اس لئے اگزامپل دیا کہ دیکھیں یہاں پہ بھی ہم نے دو کی ہی پاور رسول کی اور یہاں پہ بھی کیا ہے دو ہے تو کبھی آپ کوئی یہ والا جو دو لکھا ہے ہم نے بیس میں وہ تو یہ والا دو ہے ٹھیک ہے دوستو یہ والا دو اور جو یہ والا دو ہے یہ روٹ کی وجہ سے ہے نا روٹ کا مطلب جاتا ہے ایک بٹے دو یہ وہ ہے تو یہ روٹ کتنے تھے پانچ تیسلی دو کی پاور پانچ روٹ کتنے تھے دوستو پانچ تیسلی دو کی پاور پانچ نیچے 32 آگیا اوپر یہ اس سے کمان تھا تو یہ والا دو اور اوپر 32 ہے نا اس کے اوپر کتنا 31 ہے نا دوستو دو کی پاور 32 بٹے بٹیس ہمارا آنسر کیا ہوا دوستو سی تو امید ہے کوششن سمجھنا ہے آپ کو بڑھے دیکھتے ہیں اگلی کوششن پر دوستو تو آئیے دوستو اس کوششن کو دیکھ لیتے ہیں اس میں دیا ہے کہ روٹ دو کی پاور ن برابر چون سٹ تو ن کمان بتاؤ کرنا کیا ہے دوستو یہ دو کی پاور ن ہے اور روٹ کا مطلب کیا ہے اس کے بٹے میں جائے گا دو ٹھیک ہے دوستو روٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے ابھی ابھی ہم نے سمجھا بھی تھا کیا ہوتی ہیں دوستو ایک بٹے دو کے پاور ایک ہے اس کے بٹے میں دو فل "... فلال یہیں دو کی پاور کیا تھا دوستو ن تھا اور روٹ اس کے بٹے میں دو آیا cool ہوا ہی دوستوں اتنی بار os ن yeah اور یہ چون سٹ آپ کیا کریں آپ دو کی پاور چھین ہوگا چون سٹ جو ہوتا ہے دو کی پاور کیا ہوتا ہے چھین اگر چھین بار نا دوستوں اگر آپ چھین سٹ کو چلو بریک کر لو چاہیے تو دو سے کٹ دو کی باتیس آ جائے گا پھر سولا آ جائے گا پھر کتنا آ جائے گا چار آ جائے گا دو آ جائے گا دو ایک وقم دو دیکھیں ایک دو تین چار پانچ آئےے دوستو اس کوسچن کو دیکھتے ہیں اس میں کہا ہے کے پہیں کتری جیرو پوائنٹ دو پانچ میٹر ہے گیارہ کلومیٹر کی دوری تیہ کرنے میں کتنے چکر لگائیں گے تو دیکھیں دوستو اگر یہ گاڑی کا پہیاں ہے ٹھیک ہے تو اگر اسے ایک چکر لگانا ہے دوستو یہاں پہ جمین پہ تو بتاؤ ایک چکر میں کس کے برابر چلے گا دوستو ہے نا اس کا کمپلیٹ چکر اگر یہاں سے چلا اور یہ ملتے 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 یہاں پہ پورا ہوا تو دوستو ایک چکر میں یہ کیا چلا ہے یہ اپنی چلا ہے کیا چلا ہے دوستو پریدی جو کی ورت کی پریدی کتنی ہوتی ہے circumference کتنا ہوتا ہے دوستو 2PiR ہوتا ہے کیتنا 2PiR اب دیکھیں اگر یہ ٹوٹل دوری گیارہ کتنی ہے گیارہ کلومیٹر ہے دوستو تو آپ کو یہ بتانا ہے چکر کتنے لگے ہم کیا کریں گے دیکھیں دوستو سیدھی سی بات ہے اگر یہ دس میٹر ہوتا اور ایک میٹر میں ایک چکر میں ایک میٹر چلا جاتا تو ہم کہتے اگر آپ یہ فرم لگا دیں گے تو آپ کا آنسر آسان ہی سا جائے گا یہ کیا ہے کل دوری کتنی دوستوں یہاں پر کل دوری گیارہ کلومیٹر یہ میٹر میں ایک کلومیٹر میں تو آپ اس کو کیا لکھیں میٹر میں لکھیں گے اور ہم جانتے ہیں کہ ایک کلومیٹر میں ایک ہجار ہوتے ہیں تو یہ کیا ہوا دوستو گیارہ گونہ ہجار گیارہ ہجار میٹر آپ نے لکھ دیا اب نیچے ایک چکر کی دوری جو کسٹر آئے گی پریدیس آئے گی 2 پائی آر والے فورمولے سے دوستو تو دیکھیں آپ ویلی پوٹ کریے گی جرہ تو گیارہ ہجار تو یہ آپ کی دوری ہوئی دو کا دو ہوا دوستو پائی کمان بائیس بٹے سات اور آر کمان کتنا ہے پوائنٹ ٹو فائیو دوستو اب پوائنٹ ہٹھا ہوگے تو بٹے میں کتنا آ جائے گا سو یہ دونوں ڈاٹا سات اور سو اوپر چاہے جائیں گے دوستو تو کتنا ہو جائے گا گیارہ ہجار گناہ سات گناہ سو اور بٹے میں دوستو کیا کیا ہے دو گناہ بائیس اور گناہ کتنا پچیس اب دیکھیں پچیس چکے سو ہوئے دو سے اس کو کٹ دو دو بار دو سے اس کو کٹ دو گیارہ بار گیارہ سے اس کو کٹ دو دوستو ہجار بار اور ہجار گناہ سات کتنے ہوئے دوستو سات ہجار سات جو چکروں کی سنگی ہے دوستو وہ کتنی سات ہجار ہوئی دوستو جو کہ آپ کا اپسن اے ہے تو امید ہے دوستو یہ چیزیں آپ کو جرور سونمائی ہو دوستو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک جرور کیا کریں کمنٹ میں بتائیں آپ کو چیزیں کیسے لگ رہی ہیں تو دوستو ویڈیو کو جہدہ جہدہ سیئر کریں دھنیواد دوستو آج اتنے رکھیں گے جاہند